موسیقی 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 بہت بڑا نام بڑا آئی اینکرنگ میں بھی اور تجزیہ نگاری میں بہت بچھا اور لاست وارڈ آر تی لیسٹ شزا چوئیس صاحب ائر مارشل بھی کہہ لیجئے گا عسکری اور صفارتی تجربے کے ساتھ سیاسی درک بھی رکھتے ہیں ہمارے ساتھ بہت بات پر ہوگا ہمیں شریک بھی ہو چکے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ابھی شریک ہوں گے اور ان سے بھی ہم بات کریں گے وہ بھی شریک ہو چکے ہیں اور ان سے بات کریں گے انشاءاللہ میں آہ آپ سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں پھر میں مارشل صاحب کی طرح جاؤں گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نظر آتا ہے پاکستان کے نقشہ ایک confusion ایک uncertainty کل ہم اس کی بات کر رہے تھے یہ تو قوموں کو پسا دیتی ہے آمیر صاحب بات یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک تو مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلے کا ادراک ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مسئلے کا ادراک نہیں ہے ابھی مکمل طریقے سے ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ وہ شیر آیا والی کہانی نہیں ہے کہ شیر آیا شیر آیا ہر دفعہ کہتے ہیں حالات خراب ہیں وہ ایک مزاق ہے کہ جی ملک ناظر خورتیار سے بزر رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس دفعہ جو کچھ ہو رہا ہے معیشت کے مدان میں بالخصوص اور اس کے ساتھ جڑے ہیں آپ کے خارجہ تعلقات آپ کے security issues آپ کی internal dynamics تو اب وہ مسئلہ نہیں ہے نہ یہ شیر آگیا ہے یہ ایک بہت طلق حقیقت ہے آپ دیکھئے جب آپ نے آپ کا جو اس وقت debt servicing ہے budget میں وہ سب سے بڑا خرچہ ہے یعنی کسی زبانے میں جو دوست کا کرتے تھے کہ جی defense جو ہے وہ اتنے percent لگ جاتا ہے تو اس وقت defense بہت پیچھے ہے اسے سب سے بڑا خرچہ آپ کا debt servicing ہے جب آپ debt servicing کرتے ہیں جب آپ صوبوں کو ان کے پیسے دے دیتے ہیں جب آپ defense کر لیتے ہیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی اب ہر جو سال ہے وہ آپ دیکھئے کہ آٹھ دس پندرہ اورب ڈالر کا تو کم از کم آپ نے وہ قرضے شو کیے ہوتے ہیں کہ کہیں سے آنے ہیں اور وہ وہاں سے پھر معاملات چلیں گے آگے ہیں تو اب یہ قرضے واپس کرنے کا ٹائم ہے اب آپ نے پیلس کرب سے بھی ریشو ڈولنگز کرا لی ہیں وہ مشرف صاحب کے دور میں بھی اس کے بعد بھی ہوتی نہیں اب جو ہے واپس کرنے کا دور ہے even سی پیک کے قرضے ڈیو ہو رہے ہیں تو وہ کہاں سے کریں گے جب آپ کے حالات یہ ہے کہ آپ کی پرڈکشن فال کر رہی ہے آپ کی ایکسپورٹس فال کر رہی ہیں آپ کی فارن ریمیٹنسز فال کر رہی ہیں آپ کا جو انٹرنیشنل کریڈی بیلیٹی ہے جو آپ کے لینڈرز ہیں ان کے پاس وہ نیچے مارک ہو رہی ہے نیگٹیو کی طرف جا رہی ہے تو پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے یہ سب سے بڑا اس وقت ٹارگٹ اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ضروری ہے وہ ایک قومی ہم ہم آہنگی ہیں کچھ مخصوص پوائنٹس پہ کہ ہم نے اس کا کرنا کیا ہے معیشت کا اس سے جوڑی داخلی سیاست کا تب ہم آگے بڑھ سکے اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ اب جیسے ہمیشہ بات ہوتی ہے اس دفعہ کے ایسے ہی گزر جائے گی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ نہیں گزرے گی ٹھیک ہے تو کیا حل کیا ہے انسرٹینٹی آپ کہتے ہیں ہے اس کو کوئی حل ہوگا اس لیے اس پر گفتو کرتے ہیں میں میرا خیال میں اب شہداد چوئی صاحب کی طرف بھی رجوع کرتا ہوں اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام لیکن شہداد چوئی صاحب جی جی بہت سلام میرے صاحب کیا حال ہے جی بہت شکریہ تھے ہیں کہ ویری مچ کے آپ نے وقت دیا جی مجھے پتا کہ اس کو مسلوف ہوتے ہیں آپ بہت ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر آسم اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بات یہی کر رہے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے مسئلوں پر بات کرتے رہتے ہیں ہم اس وقت لگتا ہے بہت بری طرح پس گئے ہیں اور پوری قوم ایک confusion اور uncertainty کا شکار ہے یعنی کہ جو کچھ players بھی ہیں سیاسی بھی وہ بھی شہد نہیں جانتے گا اگلا step ان کا کیا ہوگا یا دوسروں کو کیا ہوگا ہم شہد مات دینے کے لیے بس بیٹے ہوئے ہیں اور ملک کی حالت جو ہے وہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے سکورٹی کے مسائل بھی اس سے بھی شدید اور تنگین ہیں کیا کہیں گے آپ اب کوئی رہنبائی کیجئے گا نہیں میں ڈاکٹر صاحب نے بلکل ٹھیک فرمایا بلکل ان کی بات سے اگری کرتا ہوں اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہر قسم کا جو مسئلہ تھا نا معاشی سیاسی سیکیورٹی سٹیٹیجک یہ سب کے سب جو ہیں نا یہ اکٹھے ہو کے ہمارے اوپر ایک ہارڈ بن کے گر پڑے ہیں اور اس میں سے جو سلجھانا ہے نا کہ سرہ پکڑنا کہ کدھر سے شروع کریں کونسی چیز درست کریں ہر کوئی اپنے اپنے اینگل سے اس کو دیکھتا ہے اور بدقسمتی سے جو سیاسی ہے نا اس کا جو پلڑا وہ بھاری اس لیے نظر آتا ہے کہ سیاسی طور پر ہرے کا اپنا اپنا مفاد ہے جو کہ اس کو اپنے مفاد کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے مثال کے طور پر معیشت کو بھی ایک سیاسی کھیل بنا دیا گیا ہے چھیک بات ہے اور اس اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہم لوگ کسی طرف معاشی طور پر بھی کوئی اپنا رستہ نہیں اپنا پارے دوسری بات یہ میں اور آپ اور ہم سب دوست آپس میں جب ہم بیٹھتے ہیں اسے بہت بات کر چکے کہ ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے اس کی بنیاد اس چیز پہ ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں صحیح قسم کے معیشت دان وہ لوگ جو کہ معیشت کو سمجھتے ہیں اور یہ جو وقت گزاری والے معیشت دان ہیں وہ نہیں بلکہ اصل معیشت کو سمجھنے والے جو معاشیات کے ماہر ہیں جب تک یہ ہمیں صحیح طور پر ان رستوں پر نہیں چلائیں گے جس کا کہ سیاست سے ہٹ کے معیشت کے طور پر صحیح رستے ہوں گے ابھی تو ہم ہر معاشی پہلو کے اندر بھی سیاسی فائدہ دیکھتے ہیں اس وجہ سے ہماری نہ معیشت ٹھیک ہوتی ہے نہ سیاست ٹھیک ہوتی ہے اور آج وہ دور آگیا ہے میں ہی نظر کے اندر کہ جہاں پر معاشی پیلیر جو ہے وہ آپ کے ہر سیاسی عمل اور ہر سیاسی قدم کو پیلیر کے طور پر پروف کر رہا ہے ثابت کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جہاں پر آپ کی معیشت سیاست کو پیل کر رہی ہے اور آپ کی سیاست بنیاد بنی تھی اس معیشت کو اس جنہج پر لانے کے لیے تو میرا حال ہے کہ یہ ایک ایسا کومبینیشن ڈیڈلی کومبینیشن ہے جس کے لیے کیا طریقہ ہوگا بات وہی پروفیسر صاحب کر رہے تھے آپ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کون ہے جو کہ ہمیں اس رستے پر لے کے چلائے گا آگے بتائے گا اس میں نیت کا تعلق بہت زیادہ ہے کہ نیت کس کی بہتر ہو سکتی ہے کون ہے سمجھنے والے لوگ تو موجود ہیں لیکن وہ اچھی نیت والے لیڈران جو کہ بیٹھ کے یہ اس کو درست کہہ پائیں اور کر پائیں کہ ہمارا اصل میں رستائی ہے میں ایک اور چھوٹا سا نکتہ کہہ دوں پھر میں بات اپنی ختم کرتا ہوں وہی ہے کہ اصل میں معیشت کو ٹھیک کرنا کم از کم میرے نظر میں اگلے دس سے پندرہ سال کا ایک پرویجیک ہے یہ ٹھیک بات ہے اور یہ دس سے پندرہ سال کوئی سیاست دان دینے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے میرے آٹنیور تو پانچ سال کا ہے جو پانچ سال میں چیز ہو سکتی ہے اس کے لیے میں دس سال نہیں اپنے دے سکتا اس لیے کوئی اس طرح کو سل جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بنیادی فیلئر ہے آپ کی سیاست کا ٹھیک بات ٹھیک بات مونہ عالم سے یہ مونہ آپ کیا کہیں گی یہ ساری بات جو سن رہے ہیں میرا خیال ہم سب اسی پر اگری کرتے ہیں اسی کرونا روتے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات کی ہے اور بہت سے لوگ آپ کرتے ہیں ایسے لوگ جو بہت ڈیموکریٹ بھی ہیں اور کوئی شک نہیں ہے جن کے ڈیموکریٹ ہونے میں وہ بھی کہتے ہیں کہ شہر سیاستدانوں کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ وہ تو شارٹ ٹرم سوچتے ہیں اور پاکستان کا مسئلہ لانگ ٹرم ہے اور لمبے عرصے تک ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی جی شکریہ صاحب یہ ایسا آرگیومنٹ ہے کہ جیسے وہ نہیں ہوتی کہ پہلے انڈا پہلے آیا یا مرگی پہلے آئی تو یہ گویا اس طرح کا آرگیومنٹ ہے کہ سیاستدان کیا یہ چیز نہیں چاہتے اور کیا ان کے پاس حل نہیں ہے یا پھر سیاستدانوں کو جو ان میں سے چند کوئی جنون رہ گئے ہیں ان کو سسٹین نہیں کرنے دیا جاتا یا ان کو چلنے نہیں دیا جاتا ان کو دسمنٹل کر دیا جاتا ہے کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے کوئی سیبیلٹی نہیں ہے ہمارے سسٹم میں اور اب تو ہمیں پوری دنیا اس بات کے تانے کرنے لگے گے یہ بالخصوص ہمارے جو فائنانشل لینڈرز ہیں جن سے ہم لوگ پیسے یا کرزیں لیتے ہیں تو ہمیں وہ بھی بڑے کھلے الفاظ میں کہنے نظر ہیں کہ آپ کیا گارنٹی ہے کہ ہم حکومت سے بات کر رہے ہیں اس کا کیا سیوٹر ہے اگلے دو ماہ بعد جب آپ نے یہ پیسے ہمیں لوگانے ہیں تو کیا یہ حکومت ہوگی ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور پھر کیا انہی سے ہم بات کریں جن کی اوپر پورے پاکستانی سسٹم کی اوپر ایک تنس کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا تو چھوڑے آپ سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کیا کریں تو یہ چیز ہے یہ مطلب ایک چتن انڈ ایک والا آرگیمنٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ سیاستدانوں کا فلوہ ہے اس میں کہ گوڑوں ان کے پاس صلائیت نہیں ہے ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے یا پھر ان کی کپیسٹی کو بروے کار لانے کی ان کو کنجائے یا سپیٹ ہی نہیں دی جائے لیکن پھر بات یہ کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ غالباً ایسی ہے کہ ہم اس کا پچھلے کسی بھی سیناریو سے مبازنہ نہیں کر سکتے کچھ اپٹمیسٹک لوگ مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں پھر بھی کہنا چاہوں گی کہ کچھ اپٹمیسٹک لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا ڈیفارڈ کے دہانے پر گیا لیکن وہاں سے پاکستان نے کم پیکٹ کیا اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور ہمارے موں میں خاص لیکن پھر بھی اگر میں بغیر کسی بائیس کے بغیر پاکستانی ہونے کے بائیس کے میں بلکل انڈیپینڈنٹ لوگ سے یہ بات انیلائز کروں تو یہ کہنا پڑے گا ہمیں کہ اس طرح کی تو سیچویشن ہے اس کا ماضی کی ہوئی کسی کی سیچویشن سے کوئی مواز نہیں نہیں ہے اور اس وقت جو سیناریو ہے وہ یہ یہ کہ پہلے تو یہ تھا ایم ایف نہیں ہے تو کسی اور لینڈر کے پاس چلے جائیں کوئی اور لینڈر نہیں مل رہا تو کسی ملک کے پاس چلے جائیں دوست ممالک کے پاس چلے جائیں دوست ممالک بھی نہیں کر رہے کہ پھر آپ اپنی جو جو آپ کی نیچرل کلامیٹیز ہیں یا جو خدرتی آفات ہیں جیسے ابھی سیلاب آیا ہے ہمارے ہاں تو اس کی مد میں ہمیں کچھ آرہ مجھ جائے گا یا جیسے کوویڈ آیا تھا پہلے اس کی مد میں ہمیں کافی فائنانشل کوشن ملا کچھ ہمارے کردے آگے ڈیفر ہوئے بہت ہوا تو اب یہ تمام سیدوں میں سے کوئی چیز کام نہیں کریں ٹھیک بات تو جہاں کہ اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس بات کے علاوہ کہ ہم خود کو فائنانشلی اور ایکنومکلی انڈیپینڈنٹ بنائیں ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے کئی بارہ ہم نے کہا گیا کہ خود ان انساری پر ہمیں زور دینا چاہیے ہم دے رہے ہیں کئی حکومتوں نے اعلان بھی کیا مجھے جات ہے کہ الڈی نائنٹیز میں بھی اعلان کیا گیا تھا اشتیار بھی چاہ پیتے کہ ہم خود انساری کے طرف بڑھنا چاہیے اور بڑے بھی تھے لیکن رکھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا اور حل نہیں ہو پایا تھا اب بھی وہی صورتحال ہے تو میرا خیال میں اس کو ڈرکٹ سب کیا کہیں گے آپ یہ جو نقشہ آپ نے بھی کھینچا شہداد چوج صاحب نے بھی مونہ نے بھی کہا اور اس کا حل آپ کو نظر آتا ہے جی مجھے نظر آتا ہے اور اس کا حل صرف ایک ہے اور بہت سادھا ہے اور وہ ہے کانٹینیویٹی آپ دیکھیں اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں انڈیا میں آپ دیکھیں نرسیمہ راؤ صاحب کے دور میں جو ہیں اصلاحات شروع ہوتی ہیں ان کو باج پائی صاحب بھی لے کے چلتے ہیں ان کو پھر منمون سنگ سالوے کے جلتے ہیں وہ جو شینک انڈیا بنتا ہے اس کی جو جو چمک ہے اس سے بی جے پی بھی فائدہ اٹھاتی ہے اس سے کانگریس بھی فائدہ اٹھاتی ہے اب پھر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور لگ بگ پھر سارا انڈیا فائدہ اٹھاتا ہے اور جو ایک نہرو ڈاکٹرائن کا ایکنومکس کہی جاتی تھی جو نہرو ریٹ تھا ڈیرھ پرسنٹ گروت کا یا دو پرسنٹ گروت کا وہ آج آپ دیکھنے کہاں پر ہے جسے تنزہ نام ہندو گروت ریٹ کہتے تھے اب دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے پائنچ سو عرب دولر سے زیادہ کہ وہاں زخائر ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ تسلسل ہے اور اب اس میں ایک اور مسالہ کروں جب یہ اوبامہ آئے برسر اقتدار تو یہ وار چل رہی تھی آپ کو پتا اراک کی انہوں نے روبرٹ گیٹس کو آپ کو پتا ہے کانزرویٹیوز اور تسلسل کے نام پہ صرف ایکسٹینشنیں ملتی ہیں پولیسیز جن کو اصل میں ایکسٹینشن ملنی چاہیے وہ نہیں ملتے اگر ہمارے ہاں کوئی بھی پولیسی آج شروع ہو جائے اور وہ یہ تیہ ہو جائے کہ آج یہ جو آئی ایم ایف کا مسئلہ بھی میڈم نے کہا اگر یہ تیہ ہو جائے کہ زیاد ہو بکر ہو الف ہو بے ہو جیم ہو جو بھی ہو جو یہ پولیسیز تیہ ہو گئی ہیں ان پر آئی ایم ایف کے ساتھ انہی کی روشنی میں نگوسیشن ہوگی آئی ایم ایف آپ کے ساتھ اور طرح ڈیل کرے گا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلی آنے والی گورنمنٹ کیا کرے گی اس کے بات کیا کرے گی اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ چھپے چھپے یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پھر مارشلال لگ جانا چاہیے کہ تاکہ وہ ایک تسلسل ہے اور تسلسل کا یعنی صرف تسلسل کے لیے مارشلال لگ جانا چاہیے یہ تو سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اصل تسلسل تو پھر ان کی طرف سے ہونا چاہیے کہ جو یہ مشید جیسے کام ہیں ان کو ایک سمت میں چلنا چاہیے اس پر بیٹھ کے بتاہ کر لیں اور اس کو انتخابی ایجنڈے سے باہر نکال دیں اس پر تو تو میں میں چھوڑ دیں اور خاص طور پر میں دوسری بات بھی چاہوں گا کہ وہ اس کو بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس وقت جو ہمارے دہشتگردی کی صورت دبارہ مرج کر رہی ہے معیشت کے ساتھ سیاسی عدب استحقام کے ساتھ دہشتگردی کی صورتیات اس کے بارے میں کس ویجن کی ضرورت ہے ہم ایکانومی سدوال لیں اور ادھر دہشتگردی کے ساتھ تو میرا خیال گزارہ نہیں ہو سکتا نہ بہتر ہو سکتی ہے نہ سیاست آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے قطفہ وقفے قبال حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین کرام جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں سدوال صاحب میں ابھی بات ہم کر رہے تھے معیشت پہ ہم اس وقت زور دے رہے ہیں اور سکمج معیشت کا بہت برا حال ہے لیکن ملک کے اندر دہشتگردی جو ری امرج کر رہی ہے پہلے اس طرف ہم انڈیا سے ڈرتے تھے ڈرتے تھے نہیں تھے خدا نہ کرے کبی ڈرے ہو لیکن یہ تھا کہ ہمیں تھا کہ اس طرف سے ہمیں خطرہ ہے اب افوان صرحت پر بھی والکر پرسوں سے ایران کے اس پار سے بھی دہشتگردوں نے ہم پر حملہ کیا اور انسائٹ دی کنٹری اتنے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ ڈاکو جو ہیں سندھ بلوچستان اور پنجاب کے کچھے کے علاقے میں بے شمال لوگوں کو جنگمال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پلیس کے پاس وصلہ نہیں ہے کہ جو ڈاکو کیسلے کو میچ کر سکے یہ کیا صورتحال کیسے کیسے کوئی کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو کچھ سارے کامپلیکس معاملات کا دیکھلنے جی بلکل آپ نے بلکل صحیح فرمایا بلکل صحیح نشان دے کی ریٹ آف دی سٹیٹ جو ہے وہ ایک بہت لازمی امر ہے جس جگہ پہ سٹیٹ کی ریٹ نہیں ہوتی اس پہ تو کوئی کنٹرول کوئی قانون کسی قسم کی چیز نہیں اپلائے ہو سکتی لگو ہی نہیں ہو سکتی تو وہ ہمارے کچھ ایسے پاکٹس ہوں گے ہیں جہاں پر اس قسم کی رپورٹس بھی ہیں باتی بھی رہی ہیں پاسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے جہاں پر ڈاکوں کا راج ہے جہاں پر کبھی بلوچستان کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں لے کہ میں آپ کو اس کی اوپر اپنا کوئی تجزیہ دوں میں چاہتا ہوں کہ ہم امرے دونوں جو بڑے قابل عزت میرے ہمارے پینلسٹ ہیں اور جو انہوں نے ذکر کیا دو چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا کہ ہم یہاں پر کیوں پہنچے ہوئے ایک انہوں نے کہا کہ جو یہ انکنسسٹنسی ہے یعنی کہ یہ نہیں ہم کہہ پائے کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں سیاسی حکومتوں کو تسلسل نہیں ملا اسی کلی بنیاد یہ بتائی گئی اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ سیاستدانوں کے بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ جو کام جب کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے وہ پروفیصل صاحب نے ذکر کیا اس کا تو وہ چکن اینڈ ایک والی بات کو اس طرح اس طرح سے اس طرح ہم نے ملڈ کر لیا بات کو بہت حصل میں یہ ہے جی میری نظر کے اندر اور میں آجزانہ طور پر پیش کروں گا اپنے دونے ساتھیوں کے سامنے کہ ہماری مرضی ہے ہم اس کو بلکل اس میں کوئی شکنی چار مارشل لاؤ ہے یا اس میں بھی کوئی شکنی کہ پیچھے شیڈوز میں رہ کے پوج لگی رہی خاص طور پر جب عمران خان صاحب کا دور تھا یہ تو اب اسٹیبلش ہو گیا نا تقیب ان ہر زبان سے دیام ہے یہ چیز ٹھیک ہے اب اگر آپ پچھلے ستر سال کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر انیس ستر سالوں کے اندر ہی رہیں گے کچھ چیزیں پوزیٹیوز بھی ہیں مثال کے طور پر مارشل اللہ ہمارے ہاں دوزار آٹھ کے بعد نہیں آ رہا بہت پوزیٹیو چیز ہے شکرہ خدا کا کہ نہیں آ رہا نہیں آنا چاہیے کبھی بھی نہیں آنا چاہیے تھا لیکن اگر پہلے آتی رہے ہیں تو اب نہیں آیا دوزار آٹھ کے بعد سے لے کے آئیتا ہے کہ ایک تو سلسل جمہوریہ حکومتوں کا کسی نہ کسی شکل میں چل رہا ہے اب اس کے اندر کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے کوئی بہت اچھا ہے کوئی بہت برا ہے لیکن وہ سب چلی رہے ہیں تیسری سیچوشن آئی ہے آگے جہاں پر سیاستدان آج بات کرنے کے لئے بھی اس کے ذات راضی نہیں ہے اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی یہ جو جو آپ کو اسٹابلشمنٹ اشارے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم اس سے بات نہ کرو تو یہ پاگلیں جو سن لیتے ہیں بات بیٹھ کے یہ بیسے تو ہر چیز کے اندر بہت سیانے ہیں ان کو ہر ایک ایک چیز کا پتہ ہے یہ سب دنیا ادھر سے دورہ علا لیتے ہیں اپنے فوائد کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے اپنے سیاسی مقاصد یہ صرف سیاستد جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اُتھ وقت ان کا دماغ موقف ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے کہ ملک کے حق میں کیا بہتر ہے اور عوام کے حق میں کیا بہتر ہے تو میرے حال ہے اس آرگومنٹ کو یہاں پہ ہمیں میری سمجھ کے مطابق ہمیں اب روک دینا چاہیے ایک کافی کھیل لی ہمیں اس کے ساتھ اب آگے چلنے کی ضرورت ہے کہ معیشت کو ٹھیک کیسے کرنا اور کیا ہمارے سیاستدانوں میں وہ قابلیت ہے کہ معیشت کو اور سیاست دونوں کو ٹھیک کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ایک چھوٹی سی مثال ہے ابھی آپ نے کے پی کے اندر آزم خان صاحب کو چیف منسٹر لگا دیا ٹھیک ہے پندرہ بیس منٹ کے اندر آپ نے کام کر لیا جہاں آپ نہیں کرنا چاہتے وہاں ہوتے گزر جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا وہ بھی سیاست ہے نا وہ بھی سیاست ہے تو اور کچھ نہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے سیکھنا چروع کر تو کس نے روکا تھا کہ یہاں پہ نہیں کرنے ہونے دینا اور وہاں پہ ہو جائے آزم خان بن جائے تو کفرک نہیں پڑتا تو تھوڑا سا ہمیں ریالسٹکلی دیکھنے کی ضرورت ہے جب تک آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں غلاف دیتے رہیں گے ان غلافوں کے اندر گناہ چھپتے رہیں گے چھیک بات جن کا گناہ سامنے ہے وہ تو نظر آ رہا ہے نا وہ ساری دنیا آج باتیں کر رہی ہے کبھی چکن اینڈ ایگ میں کرتی ہے کبھی کسی شہر شکل میں کرتی ہے لیکن وہ کرتا رہے ہونا سارے بات وہ تو گناہ سرابش ہو گیا اب ان کو بھی کچھ بتاؤ کہ ان کو انہوں نے کیسے آگے چلنا ہے اور کیسے ان کو چلنا چاہیے اب آ جاتے ہیں جی باقی وہ جو آپ نے سوال جو بڑے ہی اس کا مختصر تھا جواب بلکل ایک چیلنج ہے اس چیلنج کو جنہوں نے پیس آف کرنا ہے جنہوں نے لڑنا ہے ان کا کام ہے کسی کے بارے میں کوئی دماغ میں رکھی ہے اس کو آج وقت ہے کہ ختم کر دیا جائے کیونکہ پیس ان سٹیبلیٹی ہوگا تو پھر یہاں سیاست چلے گی پھر یہاں معیشہ تو چلے گی ورنہ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا ہمارے اوپر یہ جو کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں آسانی کے ساتھ ان کو آسانی سے کر لینا چاہیے جو ٹائم لیں گی وہ اللہ کا اللہ خیر کرے گا اگر ہماری نیئے ٹھیک ہوگی تو ہم ان سے بھی نکل آئیں گے ٹائم جی ساتھ ٹھیک بات ہے جی مونہ ساری گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر آسم اللہ باقی صاحب کی بھی اور شہداد چوئی صاحب کی بھی اور آپ کی رائے بھی اسے الگ نہیں ہے مختلف نہیں ہے میری بھی کوئی مختلف نہیں ہے انگلز کا فرق ہو سکتا ہے ہم تلاش کر رہے ہیں کہ رستہ کیا ہے اب کیا سیاستدان کچھ اگر نہیں کر پائیں تو کیا کریں پھر اور جو گناہ پہلوں کے ہیں وہ تو اسٹیبیش ہو گئے آپ تو نام لے لے کے بتا رہے ہیں فلانے یہ کیا تھا فلانے یہ کیا تھا اب یہ نہیں کہتے کہ فلانے فلان کی حمایت کی تھی بلکہ خود بتاتے ہیں کہ ہماری حمایت کی تھی یا ہماری مخالفت کی تھی سارے گناہ جو ہیں ان لوگوں کے سامنے آگئے سیاستدانوں پہ اب وہ بڑھ نہیں گیا جی میر صاحب بالکل بات سکھئے ہم لوگ پرائیمری جو بات ہے اس پر تو تمام متفق ہے لیکن یقیناً اس میں اینگلین کا فرق ہے جیسے بھی ایک بات یہ ضرور ہے کہ دیکھیں مارشل لوز آ کر بالکل ایکسپلیسٹ مارشل لوز تو صحیح بات آتے کہ دوہزار آٹھ کے بعد کوئی بھی نہیں تھا اور بلکہ دوہزار آٹھ کے بعد وہ پہلی حکومت بنی پیپلز پارٹی کی جس نے اپنا ڈیموکرائٹک ٹرم پورا کیا ورنہ تو ماشاءاللہ سے ٹرم بھی پورا نہیں کرنے دیا جاتا تھا لیکن یہ کہ جو کوورٹڈ اور امپلیسٹ قسم کی انٹرونشنز تھی وہ تو موجود تھی اور جو کہ میرا خیال ہے کہ فارمر آرمی چیف جنرل باجوا اپنی فیر ویل سپیش میں بھی یہ کہہ چکے ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ ہم نے پچھلے سال مارچ میں فیصلہ کیا کہ ہم ڈائریکٹ کوئی مداقنت نہیں کریں گے جو امپلیسٹ انٹرونشنز ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ اس کا تمام جو قصور ہے اسے سورس اسٹیبلشمنٹ پر اگر آدھا قصور اسٹیبلشمنٹ پر ہے تو آدھا قصور ان لوگوں پر بھی ہے جو کہ ان سے مانگتے رہے کہ آپ آئیں انٹرین کریں کریں اور ہر جماعت میں مانگتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سر آپ کا اس میں مشاہدہ مجھ سے کئی زیادہ ہے کہ اس میں امران خان صاحب نہیں اس میں اور بہت سے وہ لوگ ہیں ٹھیک بات ہے اس پہ گناہ یہ بیر کرتے ہیں اپنے کندوں پر کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آئیں ہم سے بات کر لیں ان سے بہتر تو ہم دے ایک اپنے آپ کو گویا کوسٹر گوئی کی طرح پیش کیا جاتا ہے تو یہ دونوں طرف اس کا جو اونرس ہے وہ لائے کرتا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ اسٹیبلشمنٹ پر کہ ایم ایف ایک بڑی عجیب بات ہے جو کہ میں سمجھتی بہت بڑا جھوٹ ہے جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے فماشی طور پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایم ایف کار چونکہ ایم ایف مان نہیں رہا آپ نے سنو ہوگا یہ امران خان صاحب اور جبکہ ایم ایف کے ساتھ مسئلہ پستا ہے ایم ایف مان نہیں رہا تو اس لئے اب ہم مجبور ہو گئے کہ ہم عوام کی بوجھ رہ لیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں ٹیکس کی نیرخ بڑھائیں انڈیریک ٹیکس بڑھائیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہم مجبور ہیں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہمیں ہتھ کڑیوں سے باندھا بائے ایم ایف نے اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے اچھا مجھے لگتا ہے اب تائم یہ بھی ہو گیا کہ ہم اس قومی جھوپ سے عوام کو نکالے کیونکہ اگر یہ بہت ہے یہ واپسی ایپ پیٹڑ ہے اپسی ایپ پیٹڑ ہے اپسی ایپ پیٹڑ ہے جس میں ہمیں یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے اس کی طرف بات ہی نہیں کرتے اور میں یہ سمجھنے سے خاصل ہوں کہ یہ بات کیوں نہیں کرتے ایسا مہram ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ انٹینشنل ہی اپسی ایپ پیٹڑ ہے یعنی کہ عوام کی اوپر بوش ڈالنے والے آپ کو جانتے ہیں آپ لوگ لاؤس میکنگ کمپنیز ہیں ان کی پرائیوٹائیزیشن کریں ان کی نچکاری کریں جو خون چوس رہے ہیں عوام کا اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو جو ایک طرح سے اس کے انجیکشن پر انجیکشن لے رہے ہیں ہماری جو لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہیں پی آئی اے ہیں ریلویز ہیں بجلی کی ترسیلی کمپنیز ہیں پی ٹی اے ہیں بہت سارے اس طرح کی ازاریں ہیں میں فرسٹ ہینڈ جانتی ہوں وہاں پر کیا حالت ازار ہے اور ابھی تھی یہ ایسا نہیں ہے کہ رک گئی ہے ابھی بھی یہ کوئی بے درہی خرچہ لاؤسز پہ لاؤسز نختانات کے نختانات کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں اس کی کوئی ریویانپنگ میں نہیں اور اُٹا یہ کہ اس میں تھوڑا سا کک بیٹ بھی چاہے جو مرضی حکومت ہو جو مرضی جو اوپر بیٹھا وہ جو منسٹر ہو اس کے نیچے والے جو بروکسی ہو بہت مسئلے ہیں ریڈ ٹیپزم ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں کرتے پھر جو بڑے لوگ ہیں ہمارے جو پریبلیش کلاس ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے سنتوں پر جیسے سنتیں ہیں ہمارے پریڈرز ہیں ہمارے ایگن کلچر ہے ان کو کوئی ٹیکس نہیں کرنا چاہتا ہے خاص طور پر ایگن کلچر کے بارے میں خاص طور پر اس لی کہا جاتا ہے کہ لاؤ میکر وہی ہیں زیادہ تاریخ جی ایکزیکلی سر یہی ریزن ہی گئی ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا اصل لاؤ میکر سے لیجسلیٹرز کے تعلق ہیں تو ان کو ہمارے لیجسلیٹرز خود خود بچاتے ہیں مطلب وہ چیزیں آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس آپ ان لوگوں پر نہیں لگانا چاہتے ہیں پھر آپ کیا کہتے ہیں اور پھر اگر جب آپ یہ تمام کیسے جب کرنے سے منع کر جاتے ہیں آئی ایم اف کو سب آئی ایم اف آپ کو کہتا ہے بھئی چلیں آپ پھر آپ آپ اپشن بی کر لیں اپشن بی یہ کر لیں کہ جو لوگ آلریڈی پس رہے ہیں ان کو بذیر پس رہے ہیں ان کو آلریڈ پس رہے ہیں ٹھیک بات ہے ہم تو پتا رہے ہیں پہلا راستہ کیا ہے اپشن بی کی طرف یہ بزارش ہے اس قومی جھوٹ سے ہم تمام کو عوام کی جانتا ہے یہ ڈائکٹ ساب یہ بات درست ہے کہ جو کیسے ہم ہمیں کرنی چاہیے جس کو ہم خود مانتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے جو ہماری اگری کرچل اکانومی سکسی پرز ہمارا زیادہ آمدن جو ہے ہمارا جو تذہیہ آتے ہیں وہ اگری کرچل سے ہے اور ٹیکس ہم ہم پتہ نہیں دو عرب یہاں کتنا کٹھا ہوتا ہے وہ جو آپ فگر بھی یادی اتری چھوٹی ہے کہ وہ یادبین رہتی اور بہت سی شعبیں ہیں جس پہ ہم نے صداگروں پہ ہم تاجروں پہ ہم بات کرنا نہیں چاہتے ان کو سمجھتے ہیں ہمارا ووٹ بینک ہے اور میڈل کلاس کا پرابلم یہی ہوتا ہے دیموکریسی میں یہ جو میڈل کلاس آتی ہے یہ ان پہ خاص طور پہ نے حصار کرتی ہے جسے ہم تاجر کمیونٹی کہتے ہیں تو کیا کیا آپ پھر کیا کرنا چاہیے پھر دیکھئے ایک بات میں بزاہر کر دوں گا میں نے پہلے جو بات تسلسل کی تھی وہ پالیسیوں کے تسلسل کی تھی حکومت کے تسلسل نہیں تھی مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ ہی بات ہوتی ہے عام طور پہ لیکن آپ نے پالیسیوں کے بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے پرولم یہ ہے کہ جو دیموکریسی ہے نا وہ برجوائی نظام ہے جس طرح وہ کہتے ہیں اس میں جو بزنس ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اس کو اپنی فنڈنگ سے وہ ایک ویک پوائنٹ بن جاتا ہے اور جو ہمارے لیچر میں آتے ہیں لوگ فیوڈل چونکہ لینڈ ہولڈنگ سے ان کے جو ہلکا اثر ہے وسیع ہے وہ آتے ہیں وہ لوگ اب نہ وہ ٹیکسیشن کو ہونے دیتے ہیں نہ یہ بزنس کمیونٹی ہونے دیتی ہے بزنس کمیونٹی وہ جو ایک چھوٹا حصہ فنڈنگ میں دیتی ہے اس کو انویسمنٹ سمجھتے وہ ان کو کہتی ہے کہ ہمارے پر یہ ٹیکسیشن نہ لیں اور وہ آکم بند کر لیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس عمام پر ٹیکس لگاتے ہیں جو زیادہ تر سیلریڈ کلاس ہے اچھا سیلریڈ کلاس پر ٹیکس لگانے کا پرابلم یہ ہوتا ہے سر سب سے بڑا یہ سمجھ لینا چاہیے جب ان کی سیلری ایک فکسٹ ہے اس پر جب آپ ٹیکس لگائیں گے انڈریکٹ ٹیکسیشن کریں گے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی کنزمشن کم ہو جائے گی پروڈکشن بھی فال کر جائے گی اس سے امپلائمنٹ فال کرے گی اس سے مزید جو نیگٹیف سائیکل ہوگا ٹیکسیشن فال کرے گی اگر آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو بیسٹ کا بھی جو لہ ساس فیر کا فارمولا تھا کہ آپ کچھ سیکٹرز کو جو ہے وہ فری دیں اس حساب سے کہ وہ کمائیں اس کے بعد ان پر ٹیکس لگائیں ڈالر جو انہوں نے دیئے ہینڈ آؤٹس میں کہ لوگ سپنڈ کریں گے جا کے اس سے چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی اس سے پروڈکشن بڑھے گی تو آٹو بیٹیکلی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو ہمیں اکانومی کا سائز گرو کرنے کی فکر کرنی چاہیے آئی ایم ایف کی وہ بات میڈم نے ٹھیک کی لیکن آئی ایم ایف کا سب سے بڑا پرولم ہی ہوتا ہے کہ آپ ان کا کوئی بھی پروگرام دیں وہ گروتھ کو ڈسکریج کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ریٹ بڑھا دیں جو آپ کے ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ بڑھا دیں وہ کر دیں انفلیشن کے نام پر دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جس نے آئی ایم ایف کا پروگرام دیا وہا کوئی ایک مثال دے دیں امریکہ تک نے جو آئی ایم ایف کا ماہی باپ ہے اس نے بھی آئی ایم ایف سے پیسے لی یہ خود ڈالر چھاب کے اس نے امریکہ میں پھینکے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں گروتھ ہو ہی نہیں سکتی آپ کو گروتھ فرنڈلی رکھنا پڑے گا اگر آپ نے اس سے نکلنا ہے اگر آپ اس سے اس میں ہی فسے رہیں گے تو پھر آپ ڈالر کا ریٹ رہ بڑھا شاکت تریم نے بھی آ کے یہی کیا تھا کہ اور کچھ کے اس وقت گروتھ پڑھاؤ گروتھ پڑھانے کا نکہ کو نہیں تھا اس نے ایمپورٹ بیسٹ گروتھ پڑھائی یا آٹوموبیل کے انڈسٹری وہاں سے پیسے کمائے لیکن یہ ہے کہ گروتھ آپ کو بڑھانے پڑے گی اس کی میں ایک چھوٹی سے بتا دوں جب وہ دور تھا انہوں نے گروتھ بڑھائی ساتھ کنزیومر لونز بڑھائیں وہ تاکہ دونوں چیزیں پھر ایک دوسرے کو سپورٹھیں یہ شاکت عزیز نے کنزیومر بینکنگ کر دی ملکہ ٹھیک بات ہے جی ناظرین کرام ہم وقفہ لیتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ معیشت اصلہ ہے جس پہ ہم فسے ہوئے ہیں اور اس کا رستہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہاں سے آ جائے گا کسی نے کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری ایکانومی جو ہے انپورٹ بیسٹ ایکانومی ہے جیسے کہ ابھی بات کر رہے تھے لیکن پتہ چلا یہ تو لون بیسٹ ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں بہت طرف حل پیش کی جا رہے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم کہاں پہنچتے ہیں جی ناظرین کرام اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اس میں اگر ہم کہا جائے ہماری کیا پرائیٹی ہو سکتی ہیں کیا کرنا چاہیے پہلے کیسے کرنا چاہیے تذہیر ہم نے بہت خوبصورت کیے ہیں اور سب ہی نے اپنے اپنے ذاوی کے ساتھ اس کو کیا ہے اب ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں وقت تو کم ہوتا آپ یہ سیکنٹ میں لیکن بہرحال ہم کوشش کریں ایک سنتیجر تک پہنچے جی سداج آج صاحب کیا آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اب آپ کوئی رستہ بتا دیں ایک دو تین میں نے جیسے کہا ہے یعنی ایک دو تین تو نہ بتا دیں آپ لیکن جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باٹم لائن ہے اس پہ آغاز کیا جا سکتا ہے سر میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو اخراجات ہیں 77 قسم 77 آپ کے منسٹر صاحبان ہیں جو ان کے لئے مسہولیات ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ادارہ جات ہیں مختلف all across the landscape اور پاکستان ان کے اندر ایسی ایسی چیزیں اور کیا کہتے ہیں کبہتیں اندر آ چکی ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا دیکھے اب اس تیل مل ہو یا کوئی اور ہو یا کچھ اور ہو کہ تو کہیں نہ کہیں پہ رکنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ یہ فالتو ہے یہ آپ کے کام کے ساتھ related نہیں ہے اس کو ختم کیا جائے کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے دور ایسا کام کرے گا تو پھر پاکستان کی پہلی امید پیدا ہوگی اپنے اخراجات کو کم کرو اور جو اخراجات ہیں کوشش کرو کہ ان کے وسائل پاکستان میں پیدا ہوں پہلی بات کیونکہ اب جو ہمیں ڈالر چاہیے نا وہ ڈالر اصل میں جو بار سے ڈالر لی ہیں ان کو واپس کرنے کے اب وہ ڈالر ساپ سے چلے جو کہ ہمارے ہاں یہاں پہ پیدا ہوتا ہے نمبر دو جو سبسیڈی نہیں ہے سبسیڈی اس کو دو جو کہ کما کے دیتا ہے اور ڈالر کما کے دیتا ہے بغیر سبسیڈی کے اور بغیر ڈالر کے مثال کے طور پر اور اس کا ریٹ لگا دیں کہ اگر تم اپنی فیکٹریز سے اگر تمہیں اس طرح کی یہ قیمت اتنی چاہیے انرجی انپورٹ اتنی چاہیے اس قیمت پہ چاہیے وغیرہ تو تم یہ پروڈکشن کرو گے اتنے لوگوں کو نوکری دو گے اتنی ایکسپورٹ کرو گے اور اتنے ملین ڈالر واپس آئے گا ملک میں تو یہ آپ کی جو سبسیڈی ہے وہ ہم آپ کو وہ قابل قبول ہوگی ورنہ ہم آپ کو سبسیڈی نہیں دیں گے یہ جو سبسیڈی دے کے کیسے بار رکھوانے کا جو مسئلہ ہے پتہ نہیں کتنے کتنے ملین ڈالر انڈر انوائسنگ کر کے پھر اور اس کے ساتھ مسائے یعنی کوئی حد ہے کوئی انتہا ہے پاکزان کو لٹے جانے کی ہم لٹے جا رہے ہیں ٹھیک بات اور تیسرا جو ٹیکس والے جو لوگ ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے ایک ایک آدمی کو زیرو اگر ٹیکس ہے آپ کا پھر بھی آپ ریٹرن بھریں زیرو ٹیکس ریٹرن بھریں لیکن یہ ٹیکس ریٹرن جو بھرنے کا کلچر جو ہے چاہ وہ ٹریڈر ہے چاہ وہ دکان داز چاہ کچھ سرکاری ملازم یا کوئی یہ آنا پڑے سب پر مینٹریٹی کر دے جائے جی میں نے آپ تین چیزیں کر دیں مجھے یقین ہے کہ میرے پاس چھیک کہ جی مونا آپ کیا کہیں گے جی بلکی سداج صاحب نے بہت ون ٹو تھری کہہ دیا آپ کیا کہیں گے جی میں نے بتایا کہ بہت کم وقت ہے ہم چاہتے ہیں کسی میں کنکلوٹ کریں جی میں تو بیر صاحب آپ سے جو پہلے والا سوال تھا اس میں ارز کر چکی ہوں کہ پلان اے فالو کرنا پڑے گا ہمیں بلکل یہ بات صحیح ہے میں سو فیصد متفق ہوں ڈاکٹر صاحب کی بات سے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ گروہ کر ہی نہیں سکتے یہ بات صحیح ہے لیکن پروگرام کیا ہے کہ اس وقت تو ہماری سروائیبل کا ایشو ہے ہم نے اپنی سروائیبل دیکھنی ہے گروہ بغیرہ تو بات کی باتیں ہو گئی ہیں اب تو یہ نہے جاگے ہمارے حالات کی تو اس سروائیبل کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کی تذہیر چاہیے آئی ایم ایف کے اوکے کے بغیر ہمیں کوئی اپنے دوست جو بہت ہی دیرینہ دوست ممالک سے وہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم سے بات نہ کریں ہم اب تک آپ کے لیے یہ سب سے ترکھیں تو یہ پروبلم ہے ابھی ہمیں ہر صورت آئی ایم ایف کا ایک نوڈ چاہیے آئی ایم ایف کے لیے پلان بھی نہیں پلان اے فالو کریں مشکل فیصلے ہیں تو مشکل کریں دار صاحب میں اگر حمد ہے تو وہ کر کے دکھائیں کسی میں بھی حمد ہے اور یہ پولیٹیشنز اپنے آپ کو خود ڈس ڈس ٹریڈٹ کرتے ہیں اور اپنی خود میرٹ خراب کرتے ہیں اسی وجہ سے پھر ٹیکنو کریٹس کی باتیں ہوتی ہیں یہ ان تمام کے موپر تماچہ ہے اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک بات ہے جی دار صاحب آخری کیا کہیں گے میں صرف دو باتیں کہوں گا کچھ چیزوں پہ بیسک خاص طور پر معیشت پہ قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے چاہے بیک ڈور سے ہو جائے اگر آپ ایگو ہرت ہوتی ہے سیاستدانوں کی بات کرتے ہوئے بیک ڈور سے کر کے ایک دو تین باتوں پہ وہ کر لیں کہ ہماری جو پولیسی تھرسٹ ہے وہ کیا ہوگا ہم لوگوں سے جو لینڈرز ہماری ڈیننگ کیا ہوگی اور تیسری ہم اس پہ سیاست نہیں کریں گے اور دوسری یہ کہ اہم تنی چیزی ہے کہ جو ہماری اپنی ضروریات کی چیزیں ہیں اگری کلچس ریلیٹڈ اب ڈالوں کے اگر کنٹینر پسے ہوں اور آپ کی حالت یہ ہو تو یہ تو مناسب نہیں ہے آپ کی ڈالیں گندم چاول سب چیزیں جو آپ کی بیسک کنزمشن کی وہ یہاں پہ پیدا ہونی جائیں گے اور پیدا ہو سکتی ٹھیک پاتھ ہے پہلے ہم بجے بھی تھے جب 97 میں دنیا بر میں بہران آیا تھا تو پاکستان پہ امپیکٹ کم پڑا تھا کیونکہ ہم گندم میں اتنی پیدا کرتے تھے کہ آنے لوگ بھوکے نہیں مرتے تھے کپاس اتنی پیدا کرتے تھے کہ ہم کپڑا پہنتے بھی تھے اور اس سے اپنے فورن ایکسچینج کا 70% کماتے تھے کیشک اور اپنے چاول واول سب ہم کھاتے بھی تھے بھیجتے تھے ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنی بیسک چیزوں پر جو ہم اگنور کر چکے ہیں مثلا ایگریکرچر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ایگریکرچر ہمیں بچاتی تھی ہر قسم کے بران سے اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تیل گندم ڈالیں ہر چیز باہر سے مگواتے ہیں سویبین کا جگڑہ پڑا ہوا ہے کہ مرگی پالنے کے لیے سویبین چاہیے وہ باہر سے آئے گا وہ بھی اگا سکتے پیدا کر سکتے بہرحال بہت سی باتیں بہت سے زاویے بہت سے نکتے سامنے آئے ہیں اللہ کرے کہ ہم کسی ایک رستے پر چل پڑے تاکہ منزل کہیں قریب تو آئے نہیں ابھی تو بہت دور دکھائی دیتی ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ